بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور آلہ زندگی ان کو عطا فرمائے آمین سمم آمین اسی کے ساتھ آپ کو سب کے لئے بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ پاکہ آپ کو جتنے بھی ملاب کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں اللہ پاکہ آپ کو کامیابی کرے اور کپی بھی نہ کامرانی نہ لوٹیں آمین سمم آمین اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ کائنات موقعات کا عمل ہے سوچ سمجھ کے عمل کیجئے گا بہت ہی نیاب ہے جس عمل کے پاس یہ جو موقع ہے حاضر ہو جاتے ہیں وہ عمل شہن شاہ وقت کا بیتاج پادشاہ کے لاتا ہے اتنے نیاب یہ موقع ہیں بہت ہی عالی بہت ہی کمال موقع ہیں باحق کے موقع ہیں باحق بلند و بالا بہت ہی خوبیوں اور کمال والا یہ موقع ان کا نام باحق ہے لفظ پہلے میں آپ کو بتاؤں گی علیف لام میم علیف لام مین سوات توا آئین فے کاف بہت کے یا بدوہ یہ صرف آپ نے پڑھنا ہے دوبارہ اور سے سن لیں سپرین پر پچلا دیا گیا ہے اب وہاں سے بھی بہت سانی نوٹ کر سکتے ہیں علیف لام مین سوات توا آئین فے کاف بیحق یا بدوہ جس طرح میں نے پڑھا ہے آپ بھی اسی طرح اس ترتیب سے ہی ادا کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے ایک بات تھوڑی سی میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ کمال کے موقع کائنات پناہ ہیں یہ جو موقع ہیں اتنی خوبیوں اور کمال والے ہیں کہ ان کی خوبیوں بیان کرنے سے بھی میں کہتی ہوں کہ میرے علم میں فائدہ آپ کو تب ہی ہوگا جب آپ اس موقع کو حاضر کریں گے میرے بتانے سے آپ کو سمجھ شاید نہ آئے یا پھر آپ کو یہ سوچیں کہ عمل سے پہلے ہم کیسے اس بات کو مطلب کہ سوچ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی با کمال موقع ہیں جو بھی عمل کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے اجازت پہلے بھی آپ کو ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے جو اجازت کے طریقے ہیں میں سے کوئی ایک آپ چن کے تو آپ اجازت کا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان جو موقع کیا ان کی زکاعت ادا کریں کیونکہ موقع سب سے پہلے زکاعت ادا کریں گے ہی تو موقع حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ زکاعت ادا کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں زکاعت ادا و حاضرات اور شرائط کے مطابق اور پرحیز کے ساتھ آپ نے ادا کی ہو ٹھیک ہے اور اس جو موقع ہیں ان کو آپ نے بہت پیار سے جب آپ ادا کرنے لگے عمل کو سب سے پہلے آپ سلام کر کے تو ان کے لئے دعا کریں کہ آپ حاضر ہوں ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو قابو کرنا چاہتے ہیں کسی موقع کو بھی یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو قابو کرنا چاہتے ہیں تسخیر کرنا چاہتے ہیں اب بس یہ کہا کریں کہ ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب اللہ کی مخلوق ہیں ہم نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہم صرف اور صرف آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں میں کبھی بھی یہ مشورہ نہیں دوں گی کہ آپ ان کو قابو کرو قید کرو ان کو غلام بنالو تو بنا اسب اللہ آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا اشرفی مخلوقات اللہ پاک نے اسی لئے ہمیں بنایا کہ ہر چیز کو ہم اپنے تابع کر سکتے ہیں اس کے ذات کی ساتھ ملا کر ہم ہی ظالم ہیں بے شک ہم ہی ظالم ہیں انسان ہی ظالم ہیں اللہ پاک کی نیمتیں اتنی بلند ہیں ایک نیمت کو بھی ہم شکر ادا کر لیں تو میں کہتا ہوں پوری زندگی اللہ پاک ہمارے پر رحمتیں نازل کرتے رہیں لیکن بے شک ہم اللہ پاک سے صرف یہ دعا کرنے چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کرنے بے شک ہم ہی ظالم ہیں ہم ہی سیاکار ریاکار اور بدکار ہیں ہم ہی ظالم ہیں میں بار بار کہوں گی سب لوگ بھی دعا کیا کریں جب امیلیات کی دنیا میں آنے لگو تو اللہ پاک سے خاص کر توبہ کے نفر پڑھا کریں معافی مانگا کریں اللہ پاک سے دل سے دعا مانگا کریں جیسے آپ کسی کے پاس کام کرنے جاتے ہیں اور کسی حاکم کو مناتے ہیں اسی طرح آپ بھی اللہ پاک کو منایا کریں اللہ پاک کو منانے کے آپ کے بارس طریقے خود ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنے رب کو اپنے پیارے کو کیسے منایا جاتا ہے آپ کے چھوٹی سی ایک مثال آپ لوگوں کو غاز کر دیتی ہیں جو میرے بھائی حضرات سن رہے ہیں ان کے لئے جو میری بہنیں سن رہے ہیں ان کے لئے کہ جب آپ سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے آپ کتنے روتے ہیں کتنا احتجاج کرتے ہیں کتنا اللہ پاک کو مناتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایک دفعہ اپنے زندگی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ پاک سے اللہ پاک سے معافی مانگیں اپنے والدین اپنے جو عزیزوں کاریب جو اپنے روت چکے ہیں ان سے معافی مانگیں اللہ پاک سے معافی مانگیں تاکہ اللہ پاک آپ کو معاف کر دے آپ جو کام کہیں گے اللہ پاک سے ایک رشتہ تو قائم کریں ہم عملیات کی دنیا میں آپ تے اور قرآن کی عمر پڑھتے ہیں نالج کرتے ہیں تو بھی اللہ پاکہ پاکے تو دیکھو اسے کے ساتھ جب بھی ویڈیو کرتی ہوں میرا جو دل ہے وہ نہیں میرے سے برداش ہوتا سوچتی ہوں جیسی میں ہوں ویسے ہی آپ لوگ بن جائیں میرا ہر وقت دل اپنے رب کی یاد میں روتا ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کا بھی دل ایسا بنا دے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں آپ روئیں اللہ کی یاد میں آپ پاک نے آپ کو بھول جائیں دنیا سے ختم کر دیں تلق اپنا رب سے اپنا تلق جو ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان چیزوں کے آپ کو ضرورت نہیں ہوگی یہ تو خود آپ کے پاس جیسے آپ امیل شروع کریں گے حاضر ہونا شروع ہو جائے گی ہر کوئی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا میری دعا ہے اللہ پاک ان سب کو کامیاب کرے میں تو اپنے والد صاحب سے بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کرواتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اسی کے ساتھ عمل کو شروع کرتی ہوں بتاتی ہوں بیس میں رہ گیا ہے معاف کر دیجئے گا دل میرا کمزور ہے کہ میں جذباتی ہو جاتی ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا دوبارہ صرف کہتی ہوں لیکن دعا کیجئے گا اللہ پاک مجھے بھی معاف کر دیں اللہ پاک میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں یہ جو موکل ہیں بہت ہی نایاب بہت ہی بلند و بالا ہے جو میں نے آپ کو اوپر عبارت بتا ہی اب اس کی تفصیل سننے طریقہ سننے ایک سو اسی مرتبہ کل یہ عبارت آپ نے پڑھنی ہے ایک سو اسی مرتبہ اٹھارہ دن تک آپ نے پرخیز جلالی نہیں کرنا صرف جمالی کرنا ہے صرف کشب سے انڈے سے جو ہوتا ہے مچھلی وغیرہ سے جو پرخیز جمالی میں میں نے آپ کو بتایا ہے اوپر یہ سا بساتنے کرنا ہے ٹھیک ہے جلالی نہیں کرنا جلالی پرخیز اتنا بلند ہوتا ہے تھوڑی سی اس کے بارے میں تفصیل آکھیں ویڈیو میں بتاؤں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک اللہ واقعے بارے میں سمجھایا ہے دو اللہ واللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تھوڑے سی الفاظ ہے میرے ان بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے دوسرا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑا سا پریز جمالی جلالی کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ آپ نے کھانا کیا ہے کرنا کیا ہے اچھا کمرے میں آپ نے ہمیں ہلکا ہندیڑا رکھنا ہے دیا جلالے یا چراغ جلالے یا پھر آپ زیرو کا بلب جلالے کمرے کے اندر خوشبو سے ہر لمحہ موتر رکھنا ہے ایک کمرہ پاک صاف کر کے اس کے اندر پڑھائی کیا کرے کوئی چیز وہاں پر نہ ہو جائیں نماز ہو تسبیح ہو یا اور آپ کی تھوڑی بہت ضرورت کی چیز ہو بلکل کمرہ صاف ستھ رہو جائیں نماز پر جائے گی بعد اس اوقات آخرے دن تمام حروف مقتیات کی جو ان سے آپ کو میں نے اوپر بتائے ہیں ان کی آپ نے فاتحہ دینی ہے ان کے لئے آپ نے کچھ بٹھائی وغیرہ آپ نے ان کو دینی ہے ٹھیک ہے جب کبھی بھی آپ کو ضرورت پیش آئیں کہ جو یہ موقع ہے بہت کے یہ ہمارے سامنے حاضر ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے مغریب سے کچھ دیر پہلے آپ نے جو نقش سکریم پہ چل رہا ہے اس کے اندر حاضراتی سیاہی لگا کے خوشبو اتر غلاب لگا کے خوشبو اچھی سے لگا کہ آپ نے ساتھ اگر بٹیان جلانے نہیں ہے اور اس نقش کو اور سے دیکھتے رہنا اور پڑھائی کرتے رہنا پڑھ پڑھ کے آپ نے اس نقش پر نو مرتبہ جو میں نے آپ کو عزائم بتائی ہے وہ آپ نے پڑھ پڑھ کے آپ نے بھوکتے رہنا ہے تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے موقع بحق کا جو نزول ہے وہ ہو جائیں گا اور پھر اگر آپ بچے پر کرنا چاہتے ہیں تو بچے کا بھی یہی طریقہ ہے بچے کو تو آپ کسی وقت بھی آپ یہ کر سکتے ہیں تو نو مرتبہ اپنی نقش کے پر جون سے بچے کو دیکھنے کے لئے کہنا ہے اور نو مرتبہ اس نقش کے پر بھوک مانیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بفضل اللہ سات سے چودہ سال کے بچہ بچی ہو تو انشاءاللہ اس کے پر حاضرات یہ موقع کا حاضر ہو جائیں گے ان سے آپ جو بات پوچھنا جاتے ہیں الحمدللہ پوچھیں گے انشاءاللہ صحیح آپ کو ہر بات بتائیں گے ہر تجربہ ہر طریقہ جو ان سے تجربے پر منظر ہے آپ جو ان سے حاضر موقعات کے عمل میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تجربے کے جو ان سے ہوتے ہیں تھوڑا سا ان پر تجربہ کرنا پڑتا ہے یہ تھوڑے سے تجربے کے لئے وقت لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے یہ کیا ہے اور جب آپ کو سمجھ آ جائیں گے آپ بہت آگے بہت بلندی تک پہن جائیں گے انشاءاللہ اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور میرے اگر کوئی بات بری لگی ہو یا میرے کوئی بات غلط کی ہو تو وہ معذرت کے ساتھ یا کوئی بات میری آپ کو نا پسند لگی ہو یا دلہ زاری ہوئی ہو تو اس کے لئے بھی معذرت اجازت دیجئے گا چینل کو سسکرائب کرنا نہ پھلیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ پاپ آپ کے تمام صدیرہ قدیرہ گناہ حکم معاف کر دیں آمین سمہ آمین اور میرے مدرسے کے لئے دعا کیجئے گا بچوں کے اگزائم ہو گئے ہیں اب آنی وارد دنوں میں ان کی الحمدلللہ چھٹیوں ہوں گی سردی بہت زیادہ ہے تو کچھ حرصے کے لئے چھٹیوں دے رہے ہیں اپنا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا بچوں کے لئے دعا کریں گا کیونکہ بچے آپ لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں اجازت بھی اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ چلالی جمالی پرہیس لازم کرنا ہے پرہیس گوشت مچھلی انڈا دود دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیس کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیس میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیس جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی ہوئے تو بالکل نہیں پہننی موزے جو لیدرگی بنی ہے وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی اور جمالی کے پرہیس کی سمجھ نہیں آتے تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاگل ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزیں کھا سکتے ہیں وہ بھی اُبال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بالکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکات لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی ذکات کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط ممبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چورہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رہ گئے ہیں کوئی سامیت تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کے ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کے ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط منبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تر ضرور کیا کریں تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائیں گا اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی ہوں گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہے جو مقلات پر یہ ہمزاد اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کے کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ ایک عدیہ گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس نے ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں پڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مداسک کو مل جاتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کانٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی ذکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرزی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لئے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا صدقہ جاریہ ہے یہ وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بھی اللہ آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاصہ آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حصار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حصار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حصار ہے وہ لازم کریں حصار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتح ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چارہ کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ داہرہ کھینچ لیں اور اس حصار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حصار کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی پھوک ماریں داہرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو تک پھوک ماریں اور داہرے کو بھی حصار سے قائم کریں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ ہمزاد موقعات یا پریخ عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سننیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بھی کوئی اور سے سننیں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین چرس افیوم شراب ہر قسم کی سوفٹ ریم ٹھیک ہے اور بیئرز ہوئی رہا ہر چیز تو وہ نعوز بلہ یہ تو ویسی حرام چیزیں تو جو سوفٹ ریم ہوئی رہا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی مسلم نے بنائی ہو یہ عمل جب جمالی جلالی پر ایس آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے ویسے بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے عملیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ جو مکنہ بھی سی اگل بکتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ دے کر آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آز کے ذریعے بھی کی جاتی ہے اور ڈاکٹر کے دور ہے تو ڈاکٹر کے ذریعے بھی کار دی جاتی ہے وہ بہت سانی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر دیتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پر جا دی جاتی ہے کیونکہ ہماری مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی آز سے دیتی ہیں یا بھی ڈاکٹر کے غریے ان تک الحمدلی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لئے یہ بتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ ابروٹی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آپ ہمیں بتائیں گے یا آپ حدیعہ پوست کر دیں گے یا سینٹ کر دیں گے تو فوراں ادھر سے برسے والے پوست کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے ہی حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہی ہوتے ہیں اس کی فوراں حاضری لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تعویز بھی ہم سینٹ کرتے ہیں وہ تعویز بھی دیا جائے گا اور وہ اپنے تعویز کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فوراں ہو جاتا ہے اگر آپ پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطن شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے باہد عمل کریں الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خدش کرنے میں آپ بھی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا جو اس بار ملیں گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دیئے ہیں اس کو مدد نظر رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب بگا رہی ہوں کہ بہت سے کمیٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہر زار اپنے ویڈیو میں کہتے ہوں کہ عدابو خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تو اسی لئے یہ دوبارہ سے ویڈیو پوست کی گئی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوست کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے عداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور میرے چاہتے ہیں کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو مقلات اور حمزاد اور قریوں پر ہے تو میں چاہتے ہوں اچھے اچھے اپنے علم کو آپ تک کنچا دو اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیں گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا اجازت دیجئے گا اپنا خیال دیکھیں گا اللہ حافظ